تو فرینڈز آج موسم کافی زیادہ خراب ہے سردی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے جی بادل چھائے ہوئے ہیں رات کو کافی زیادہ تھنڈ تھی تو ابھی بھی کافی تھنڈ ہے موسم کچھ بنا ہوا ہے بارش کا تو جو ہماری کبوتر ہیں جی وہ بھی چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تو یہ میں نے جی اڑا دی ہے اور اس کبوتری کو بھی جی ہم اڑا دیتے ہیں کچھ دنوں سے اڑا ہی نہیں ہے کافی عرصے سے جوڑا لگا ہے تو جی ہماری کبوتری انڈے بھی نہیں دے رہی اس کبوتر کے ساتھ اس کا جوڑا ہے تو اس سے بی جی اڑاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کبوتری تو جی بی جی بہت اچھی کبوتری ہے کبوتر بھی ہمارا باہر آگیا چلیں گی ہم اس کو بھی اڑاتے ہیں یہ بھی اڑ گیا پارس کے کٹے ہوئے ہیں تو جی بی جی نکل گیا ہے پنجرے سے باہر تو فرنس دیکھیں آج موسم کتنا پہ آ رہا ہے کافی تیز جی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چالے رہی ہے اور دیکھیں جی بادل بھی کس طرح چھائے ہوئے ہیں یہ ہے جی آگے ہمارے نیچے کبوتر چھت پہ جا کے جی کبوتر کو پکر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارا ٹائگر پی سو رہا ہے ٹائگر یہ پوری رات کو رہتا ہے جی یہ ڈیوٹی اپنی پہ پرندوں کی حفاظت کرتا ہے نائی بلی آتی ہے رات کو اور نائی کبوتر کھانے کے لیے تو یہ رات پوری پیارے پہ رہتا جی کبوتر تو ہمارا نیچے اتر گیا جی پنجرے پہ یہ بھی چلیں گے نیچے بیزی تو فرنٹس بیری کی کچھ کلٹا لیے اتاری تھی تو ابھی وہ دوپ میں رکھنے کے لیے دوپ میں رکھی بھی تھی تاکہ اچھی در سے یہ سوک جائے تو پھر ہم اپنے گائی کو ڈال سکیں جی کالی ہان سے میں نے کچھ اتاری تھی تو وہ نیچے سے سوکنے کے لیے رکھ دی ہیں تاکہ اس کے جو پتے ہیں وہ اچھی در سے سوک جائیں تو پھر ہم اپنے جنوروں کو ڈال سکیں جی تاکہ پتر آگیا جی نیچے دروازہ کھوتے ہیں جی خود بہت یہ اندر چلا جائے گا جی مرگی بھی فرنڈز باہر ہی آگئی ہے کل سے کڑک بیٹھی ہوئی ہے ابھی باہر نکلی اور مٹی میں مٹی میں جی آ کر بیٹھ گئی ہے باہر تو انشاءاللہ جی آج مرگی کی نیچے انڈے رکھ دینے ہیں انشاءاللہ جی ایک دو دن تک کچھ دو مرگیاں یا تین مرگیاں لانے کا دل کر رہا ہے کیونکہ مرگی بیٹھ گئی ہے کڑک تو دو تین مرگیاں ہور ہو جائیں تو یہ ہے کہ آگئی سردیاں انڈے وغیرہ بھی مو دیں گی دو تین مرگیاں